اوکے آج کی ویڈیو میں ہم موڈل واب ڈسکس کریں گے تو ساعت سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کین کو کین بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہماری لینگویج میں سپوکن میں بھی اور ریٹن میں بھی اور سم ٹائم ایسی سٹرکچرز آ جاتے جہاں پہ جو لفظی مطلب ہوتا ہے کین کا وہ کچھ اور ہوتا ہے بٹ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے آج ہم کین کو مکمل طور پڑھیں گے جتنے بھی اس کے میننگز ہیں جہاں جہاں پہ یہ استعمال ہو سکتا ہے کس کے اس طرح سے یہ استعمال ہو سکتا ہے ہم اس کا آج استعمال دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو کین کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں آگی اور آپ کی جو انگلیش انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ میں بھی بہت بیٹری آ جائے گی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کین سب سے پہلے ہم کین کا استعمال کریں گے جب ہم نے کسی کی بلٹی ظاہر کرنی ہو اگر ہم کسی کی بلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم اس کا کین کا استعمال کرتے ہیں کسی کی اہلیت یا قابلیت ظاہر کرنے کے لئے جیسے I can run fast یہاں پہ میری اہلیتی ہے کہ میں تیز بھاگ سکتا ہوں I can lift this box میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں یہ صندوق اٹھا سکتا ہوں اس کے علاوہ جو آپ کا knowledge ہے یا جو آپ نے کوئی سیکھا ہے وہ بھی آپ کی قابلیت اہلیت میں آئے گی جیسے I can speak Arabic کہ میں عربی بول سکتا ہوں یہ جو میری knowledge ہے یہ ability کا زمرے میں آ جائے گی تو یہ تھا اس کا first use جہاں پہ کسی کی قابلیت ظاہر کرنی ہو یا اہلیت next ہمارے پاس جو اس کا usage ہے second usage ہے with the verbs that express the perception of things چیزوں کو سمجھنا سمتعلق جو verbs ہم اسمال کرتے ہیں اس کو ایسے verbs کے ساتھ اسمال کرتے ہیں جسے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں جیسے I can hear the sound یہاں پہ ہماری perception کیا ہے ہماری perceiving کیا ہے کہ ہم آواز سن سکتے ہیں میں آواز سن سکتا ہوں اوکے it's a perception I can smell burning something مجھے جلنے کی بھو آ رہی ہے یہاں پہ can جہاں مطلب ہم لیا سکتا بہت جہاں پہ آ رہی ہے تو کیوں کہ یہاں پہ یہ اس perception کو شو کر رہے تو ہم اس sense کے حوالے سے بات کریں گے مجھے جلنے کی بھو آ رہی ہے next ہمارے پاس جو اس کا usage ہے it is used to show that someone is allowed to do something جب کسی شخص کو یا کسی چیز کو ہونے کی اجازت ہوتی ہے یا کہ وہ یہ ہو سکتا ہے یا فلاں بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو وہاں پہ ہم can کا اسمال کرتے ہیں جیسے you can play in the street یعنی کہ آپ کو اجازت ہے آپ گلی میں کھیل سکتے ہو we can wear suit on Friday کہ ہم جمعہ کو سوٹ پہن سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک قسم کی ہمیں اجازت جہاں پہ ملی ہو وہاں پہ ہم can کا اسمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ can کا اسمال ہوتا ہے اس کا اسمال ہم طب کرتے ہیں جب ہم نے کسی سیل کماس کرنی ہو کسی کام کرنے کی اجازت کے لئے خاص طور پر جو کسپر سروس کے لوگ ہیں وہ یہ ورڈ اسمال کرتے ہیں جیسے can I help you تو ایک قسم کی ریکویسٹ بھی اور ایک قسم پرمیشن بھی لیتے ہیں can I use your computer کہ کیا میں آپ کا کمپیویٹر اسمال کر سکتا ہوں clear تو ریکویسٹ کے ذمہ میں بھی ہم اس کو اسمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیسٹ ہم جب ہم نے کسی سے مدد لینی ہو asking for help تو جب ہم نے کسی سے help لینی ہو تو وہاں پہ بھی ہم can کا اسمال کر سکتے ہیں جیسے can you help in kindness rate کیا آپ یہ وزن اٹھانے میں میری برد کر سکتے ہیں اس کے بات ہے indicating possibility جب کسی ممکنات کا اظہار کرنا ہو وہاں پہ ہم can کا اسمال کر سکتے ہیں جیسے they can't have slept through all that noise کہ وہ اس شور میں نہیں سو سکے ہوں گے جیسے انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا نہیں کر سکے ہوں گے تو یہ ممکنات کیسی بات ہے کہ ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا تو وہاں پہ ہم possibility desire کرنے کے لیے can کا اسمال کرتے ہیں اوکے نیسٹ ہس کا اسمال ہم کرتے ہیں to indicate confusion doubt or surprise جب ہم کسی چیز کے بارے میں confusion ہو کسی بارے میں شک ہو یا کوئی حیرانی والی بات ہو تو وہاں پہ ہم can کا اسمال کریں گے جیسے what can she be doing وہ کیا کر سکتی ہے basically اس کو جو ہم translate اگر کہیں نا اردو میں تو وہ موجودہ وقت میں جب ہم کوئی بات کہتے ہیں کیا کر سکتی ہے یا وہ کیا کر رہی ہو سکتی ہے مگر یہ تھوڑا سا awkward سا لگتے سنٹنس وہ کیا کر رہی ہو سکتی تو better ہے اس کا وہ کیا کر سکتی ہے اوکے ایسا where can he put وہ کہاں رکھ سکتا ہے وہ اس چیز وہ کہاں رکھ سکتا ہے جب ہمیں کچھ چیز کے بارے میں confusion ہو کہ اس نے یہ چیز کہاں پہ رکھی ہو یا اس نے یہ کام کیسے کیا تو وہاں پہ ہم can کا اسمال کریں گے done next اس کا usage ہے آج جب کسی کا ایک خاص روئی یا کسی چیز خاص حالت کے بارے میں ہم بیان کریں گے تو وہاں پہ ہم can کا استعمال کریں گے use for typical behavior or state like it can be hot in پنجاب پنجاب ایسے گرم ہے جسے خاص اس کی حالت ہوتی ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے کہ پنجاب میں کافی گرمی ہو سکتی ہے جب ہم نے پنجاب میں جان نہ ہو کبھی کبھار بہت بے وکوفی کر جاتی ہے تو یہ اس کا ایک خاص typical behavior ہے تو اس typical behavior کے لئے ہم can can اسمال کریں گے جب ہم کوئی تجویز دیتے ہیں use for making suggestions تو وہاں پہ ہم can اسمال کر جیسے we can go to park اب ہم پاس option ہے اور ہم نے کہیں جانا ہے تو ہم کہتے کہ فلان جگہ نہیں جا سکتے مگر ہم پارک میں جا سکتے ہیں ہم فلان جگہ جا سکتے ہیں we can have lunch in restaurant ہم restaurant میں کھانا کھا سکتے ہیں clear تو یہ تھے can کے no مطلب اور اس کے بعد آپ کو can سمجھنے میں مسئلہ نہیں ہوگا جہاں